اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل پر قرآن پاک کی ترجمے کی تفسیر سمجھنے اور اسلامی مسائل سیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملیں وَلَن تَرَضَعَنْكَ الْيَهُودِ وَلَن نَصَارَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کی دین کی پیر بھی نہ کرو بات ہوگئے بالکل ختم یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کب ہوں گے خوش جبکہ تم کیا بن جاؤ یہودی بن جاؤ جبکہ تم نصارہ بن جاؤ تب ہی تم سے راضی ہوں گے کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے نہ کل راضی تھے نہ آج راضی ہیں قرآن نے کہہ دیا ہرگز ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیر بھی نہ کرنے لگو جب تک تو یہود و نصارہ نہ ہو تم سے راضی نہیں کتنا بھی راضی ہونے کا ڈھکو سلا کریں اے مسلمانوں تم سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے اسی سے ملت جلدی آیت قرآن پاک میں ملت جلدی کے مطلب اسی مفہوم کی اور بھی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ کافر کبھی بھی راضی مشرکین کبھی راضی وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح بنا علیہ مطلب یہ بھی کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں اور دونوں کا منصہ و مرضی ایک کہ مسلمان سے اسی وقت خوش ہوں گے جب ان کے دین کو اختیار کر لوگے اور جب ان کے دین کو اختیار نہیں کروگے جب تک کسی صورت میں کوئی کافر کوئی مشرک کوئی یہودی کوئی نصارہ نصار نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوگا فرمایا قُلْ اِنَّ حُدَ اللَّهِ وَالْغُدَعُ اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے ہدایت کس کی ہے اللہ اللہ جسے ہدایت عطا کرے وہی ہدایت پر ہے بس وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ اور اے سننے والو سب کے سب قرآن ظاہر میں مطلب قرآن پا کی آیت حضور پر نازل ہو رہی ہے مگر یہ حکم عام ہے سب کے لیے حضور کے لیے نہیں سب کے لیے جو جو اس آیت کو سن رہا ہے سب کے لیے عام ہے کیونسی کیا حکم ہے اس کا وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعَدَ الَّذِي جَاَكَ مِنَ الْغِلْمِ اور اے سننے والو اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی ہوا اگر تم ان کے خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے اس کا علم آ چکا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِی تو اللہ سے تیرا کوئی اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا ولا نصیر نہ مددگار یعنی تم نے اگر مذہب اسلام کو دین کو چھوڑ کر تم ان کے نقش قدم پر چلے تو سمجھ لو پھر تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہے نہیں تمہارا کوئی مددگار ہوگا کون مددگار ہوگا جس کی گرف طرف فرمائے اس کو کون بچائے اس وقت کے یہود و نصارہ ان کی دشمنی بہت سباب پڑتی کیونکہ حضور کی تصریف لانے سے پہلے وہ بہت اینٹ رہے تھے گھرہ رہے تھے ہم ہی پڑے رکھے ہیں باقی سب ایسے ہی ہیں اور جب حضور تصریف لائے انہیں لگا کہ ہمارے دین کو رت کرنے والا کوئی نیا دین یہ سب چیزیں اتنے برے جلب ہو جائے اتنے زیادہ جلب ہو جائے وہ کہ انہوں نے ہر حربہ اپنایا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا حضور کی قتل کرنے کا ہر حربہ اپنا لیا انہوں نے چل صرف کس بات کی تھی ہمارا دین دین یہودیت کو قتم کرنے کیلئے آئے ہیں اس کے خلاف تعلیم دے رہی ہے ہم کو گوارہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے تو انہوں نے قتل کرنا چاہتا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے قتل کرنا چاہتا کہ دین موسیق و نسخ ختم کرنے والے یہ دین اسو میں لے کر آئے بس اسی بات سے چڑ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی تیاری انہوں نے قطر کیا تو نہیں نہ کر پائے مگر تیاری یہی حال انہوں نے حضور کے ساتھ بھی کرنا چاہا حضور کی بھی دشمن بنے مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی بہرحال کل بھی دشمن اسلام تھے آج بھی ہم نے کہا ہندووں سے کافروں مشرقوں سے بھی بدتر دشمن اسلام کے جو سب سے بڑے کھلک گھلہ دشمن یہود و نصارہ یہودی نصارہ کہتے ہیں عیسانیوں کو فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاقات یعنی نقصان اٹھانے والے ہے قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ جنہیں ہم نے کتاب دی تورِ زبور انجیل وغیرہ وغیرہ اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں یہی ایمان والے ہیں اس کا حق کیا ہے اس کا حق کیا ہے حق یہ ہے اس میں لکھا ہے کہ عدرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نبی مانو ہر نبی حق پر ہے نبی مانو ان کی بات کو مانو اسی کتابوں میں یہ بھی لکھاتا کہ نبی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں انہیں مانو یہی اس کا حق ہے اور تم نے کتاب پڑھی مگر یہ نہ مانا تو تم نے اس کا حق کے ساتھ اس کو پڑھا ہی نہیں حق کے ساتھ تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں اب تم کہو ہم پڑھتے تو ہیں بہترین تراوت سے پڑھتے ہیں جیسے قرآن کو کوئی کہے کہ ہم قرآن بہت اچھے تو پڑھتے ہیں ہم پڑھے ہیں پڑھانا دکھانا تو قرآن کا قرآن کو حق کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں خدا کے بیٹے نہیں یہ اس کا حق ہے جو اس تعلیم اور ذہنیت رکھے گا وہ سمجھو اس نے قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا اب پھر یہ یہاں سے جو ہے تو پھر انہی لوگوں کا بیان بنی اسرائیل کا پھر سولو یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انحمتو علیکم ونفضلدکم من العالمین اے اولاد یاقوب بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو یاقوب علیہ السلام کن کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور بھی بیٹے تھے مطلب نبیوں میں کی بات کر رہو ہیں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے بھائی دے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوئے وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آگے حضرت موسی علیہ السلام بھی ہیں انہی کے نسل مبارک میں سے حضرت موسی علیہ السلام بھی ہیں اسی لئے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا گیا بنی اسرائیل یہودی اس لئے کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھی جو بھائی تھے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین اور دوسری بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو تھی وہ ان سے جو ہے تو گیارہ بھائی بھائی تھے انہی بھائیوں میں ایک نامتا یہودہ جو تھا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ سب پروگرام میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ہے مگر اس کے دل میں تھوڑی سی محبت بھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے تھوڑی سی نرمی بھی تھی تھا تو نہیں کہ پروگرام میں سب سائم مگر اس کو تھوڑا ایک علاقہ لگاہ ہو تھا اسی آگے چل کر پھر یہ لوگوں نے توبہ بھی کر لی تھی بات ختم ہو گئی تھی انہی کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے اور انہی کی اولاد میں سے آگے بڑھ کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون ہوئی یہودی اے اولاد یعقوب بن اسرائیل مطلب اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا وانی فضلدکم العالمین اور وہ جو میں نے زمانے کے لوگوں میں تمہیں بڑھائی دی اب یہ وہی پھر بات پرانی جو بھی ہو چکی پہلی بات اے اے بن اسرائیل یاد کرو جو ہم نے تم پر نعمتیں کی ہیں یعنی بن اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے نسلے میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے نا تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں رب نے تم پر عطا کی ہیں اس نعمتوں کا حق ادا کرو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا جس نبی قیامت کی چرچے وہ نبی آ چکے ہیں ان پر ایمان داؤ موسیقی موسیقی